تو علاقین پر جو اعتراض کیا تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جی آئی ٹی کو ناکام بنایا جائے اور یہ ساٹھ دن میں اپنی تفتیش مکمل نہ کر سکے جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بڑا سخت اور بڑا انڈیپینڈنٹ اور بڑا نیوٹرل روئیہ اپنایا ہے وہ سب کو بلا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ تمام وہ لوگ جو پاناما سکینڈل میں شامل تھے یا پاناما سکینڈل کو چھپانے میں شامل تھے ان کو جی آئی ٹی بلا کر ایک مکمل رپورٹ تیار کرے گی ہمیں یقین ہے اور پوری قوم کو یقین ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد نواز شریف کی سیاست کا باب جو ہے وہ پاکستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا میں نواز شریف کو تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی جس نے پندرہ کے قریب لوگوں کو موڈل ٹاؤن میں قتل کیا اس کو بچایا جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی صاحبزادی کو دان لیگز کی سازش جو انہوں نے خود تیار کی تھی اس نے بچانے کی کوشش کی دان لیگز رپورٹ چھپا دی اور جس طریقے سے وہ پاناما میں یہ جی آئی ٹی پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں تحریک انصاف اس کی مضمت کرتی ہے اور ہم درخواست کریں گے اور ہمیں درخواست کرنے کی بھی بلکہ ضرورت نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سپریم کورٹ ہر بات کا نوٹس لے رہا ہے وہ اجازت نہیں دے گا سپریم کورٹ کہ جی آئی ٹی کی تفتیش میں کوئی بھی روڑے اٹکائے اس کی راہ میں خائل ہو اس لیے اور آج پھر جی آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے ایک وہ شکایت نامہ شکایت نامہ تاریخ شفیق کا ریلیز کیا ہے جو ان کی سازش کا ایک اور حصہ ہے ان کی سازشوں کے تو یہ بادشاہ ہیں یہ جب سے اخدار میں آئے ہیں تیس سال سے سازشیں کرتے رہے ہیں تحریک استقلال ازغر خان کے گھر پہ باہر یہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے نواز شریف ٹکٹ لینے کے لیے جیسے ہی ضیاء الحق نے ان کو بند کیا یہ جا کے ضیاء الحق کے پیروں میں گر گئے جنرل جلانی کے پیروں میں گر گئے پھر انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر کے حیثیت سے پنجاب کے غریب عوام پر مظلوم عوام پر کوڑے برسائے یہ خود چیف منسٹر انچارج تھے ضیاء الحق کی جو ڈکٹیٹر شپ تھی جو آمرانہ ڈکٹیٹر شپ تھی اس کا یہ حصہ تھے پھر جب ضیاء الحق نے جنیجو کو ڈسمس کیا وزیراعظم سے یہ اسی رات ضیاء الحق کے گھر پہنچ گئے کہ جی میں تو آپ کا خادم ہوں یہ تو جو انتخابات تھے سن پچاسی کے یہ تو جنیجو صاحب آگئے تھے مگر میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے آئی ایس آئی کے اس وقت کے لوگوں کے ساتھ مل کے سادش کی ان کی ساری عمر سادشوں میں گزر گئی ہے انہوں نے اپنے احساسے پھر انہوں نے جھوٹ بولا یہ کہتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جی ہم نے تین نسلوں کا حساب دے دیا ہے میاں صاحب بڑے میاں صاحب مرہوم ان کے والے صاحب انہوں نے جو بھار جادات بنائی اس کا حساب تو دیا نہیں انہوں نے جو جادات بنائی اس کا بھی حساب نہیں دیا ان کے بچوں نے جو جادات بنائی اس کا بھی حساب نہیں دیا یہ تو تینوں نسلوں کا ایک بھی حساب سامنے نہیں آیا تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ یہ ان کا جھوٹ جو ہے اب ان کے آخری دن ہے یہ بوکلا ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ چند دو پینتالیس دن جو رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا اہل قرار دے دیے جائیں گے جو سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان نے ان کو نا اہل قرار دے دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے موسیقی